اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسک اسلامی نیٹور کے ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے گا عزیزو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بھی خواب کے تعبیر سے متعلق ہے کہ خواب میں انار کو دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور الگ الہ کا حالتوں میں الگ الہ قسم کے انار دیکھنے کا کیا مطلب ہے آئیے سب سے پہلے ہم ایک اہل علم ہیں حضرت دانیال انہوں نے انار کے بارے میں کیا بتایا ہے وہ ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلے حضرت دانیال کا میں ذکر کرتا ہوں جو ایک بڑے اہل علم ہے اور خواب کی تعبیر کی ان کو بہت اچھی معلومات تھی انہوں نے بتایا کہ انار کی اصل خواب میں مال ہے یعنی کہ اگر انار انسان دیکھتا ہے تو فوراں سمجھئے کہ کوئی مالی فائدہ اس کو ہوگا اگر کوئی مرد اس کو دیکھتا ہے تو سمجھئے اس کی ہمت میں اس کی حوصلے میں اس کی کوشش میں اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمت حوصلہ بلکہ ایسا ایسا بھی ہے کہ اس کے مال میں اس کے اسباب میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر اس نے دیکھا کہ انار درخ سے اتارا اور کھایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی عورت سے اس کو فائدہ پہنچے گا یا کسی عورت کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں انار شیری مال کا جمع کرنا ہے مال کا اکھٹا کرنا ہے مال کا اکھٹا ہونا ہے بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بتایا ہے کہ خواب میں انار میٹھا کھانے کا مطلب یہ دیرہم اور دینار کو کئی ملنے کی وجہ ہے یعنی کہ بعض اہل تعبیر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر انار میٹھا دیکھے تو کم از کم از ایک ہزار دیرہم ملیں گے یا دینار بھی مل سکتے ہیں یہ درہم اور دینار سونے اور چاندی کے سکھے پرانے زمانے میں ہوتے تھے تو اس زمانے کے جو تعبیر دینے والے حضرات تھے انہوں نے اسی دیرہم اور دینار کی بات کہی ہے تو اس زمانے میں ہم اگر اس کے کنورٹ کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد قیمت کی یہ بیٹھتی ہے اور سونے چاندی کی طرف بھی اس زمانے میں اشارہ ہو سکتا ہے یا کہ کافی مال اور پیسے کی طرف اس میں اشارہ ہو سکتا ہے اگر کوئی میٹھا انار دیکھے تو لیکن اگر تورش انار دیکھے کھٹا انار دیکھے یا کھٹا انار کو چکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے خدا نہ خواستہ کوئی غم کوئی رنج کی بات اس تک پہنچے گی تو اسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے خیرات کرے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا کہ خواب میں شیری یا میٹھے انار کا کھانا تین وجہ پر ہے نمبر ایک مال کا جمع کرنا نمبر تو کوئی نیک عورت سے واسطہ نمبر تین شہر یا کوئی بھی اس کا گھر وغیرہ آباد ہوگا یا جس جگہ وہ رہتا ہے وہ آباد ہوگا لیکن اگر انار دورش ہے انار کھٹا ہے تو گم کی طرف اشارہ ہے تو بہرحال یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اگر انار آپ نے میٹھا دیکھا ہے تو بہت اچھا خواب ہے بہت اچھی اس کی تعبیر ہے لیکن اگر انار کھٹا ہے تو بہرحال اللہ سے اس کے لئے رجوع کرنا چاہیے اور اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خواب کے اندر اس طرح کے اشارات ہر انسان کو ملتے ہیں بس یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس خواب کے اشاروں کو سمجھتے ہیں یا نہیں چونکہ پرانے زمانے سے ہی نجومی اور جو کاہن لوگ تھے وہ تو ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر کے بتاتے تھے جو کہ اسلام میں بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ ستاروں کی چالوں کو دیکھنا اور اس کو نجومی کے پاس جانا یا کاہن کے پاس جانا یا ہاتھوں کی لکیرے دکھانا یہ شرک ہے اور حدیث ہے صاف صاف کہ جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور اپنے مستقبل کہ اس سے کوئی بات کرتا ہے تو گویا کہ اس نے دین کو منعدم کر دیا دین کا اس سے کوئی رشتہ اوناتہ نہیں ہے جبکہ خواب کا علم جو ہے وہ انبیاء کو بھی نبیوں کو بھی دیا گیا تھا اور بہت سارے جو لوگ گزرتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کو خواب نظر آئے ہیں کسی اچھے کام کے ہونے سے پہلے بھی اور خواب کے اندر ان کو باقاعدہ اشارات ملے ہیں تو خوابوں کی تعبیر اور اس کا ایک بڑا سلسلہ ہے تو بارحال ہم پیدر پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب چینل کو کر دیجئے گا تھانکس فور واشنگ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں